زی ہندوستان کا آپریشن خونی پڑیا سسٹم کی خامیاں اوجاگر کرنے کی کوشش ہے ہمارا مقصد ان لوگوں کو بینقاب کرنا ہے جو بھرشتا چار اور رشوت خوری کے ذریعے پورے تنتر کو بدنام کر رہی ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ سٹنگ میں شامل جیلوں کا ہر سٹاف یا عدی کاری اس گورک دھندے میں شامل ہے ہم نے سٹنگ آپریشن میں کچھ کڑیاں بینقاب کی ہیں گاندھی جیانتی پر سسٹم کا سوچھتا ابھیان ہی ہمارا ایک مادرد ہی ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ اینو چکل آج گاندھی جیانتی ہے اور اس موقع پر سوچھتا کی بات ہر کسی کی زمہ پر ہے زی ہندوستان نے اس موقع پر سسٹم کی سوچھتا کا بیڑا اٹھایا ہے اور ہم نے اس تنتر کے اس سیاح پخش کو آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا جس کی سڑاندھ نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا سٹنگ آپریشن جو سدھار گریہوں کے گلیاروں میں چل رہے گھنونے گورک دندے کا پردہ فاش کرے گا آپریشن خونی پڑیا جس میں آج ہم ایک ایسا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جو آج ہر ہندوستانی کو ہلا کر رکھ دے گا شروعات دیش کی سب سے بڑی جیل میں چل رہے ایک خطرناک گورک دندے سے کریں گے موسیقا وہ دوہاں جس کی بولی پہ چلی گولی وہ دوہاں جو قاتل ہے بلاتکاری ہے خونخار ہے آج زیر ہندوستان پر کونے کی وہ زیرے دوہیں کی بول آج زیر ہندوستان پر ہم دکھائیں گے دوہیں کے سوڑا کروں کا سچ زیر ہندوستان کرے گا دوہیں کے گوڑک تھندی کا خورا سا زیر ہندوستان پر آج کھلے گی دوہیں کی گناہ پوٹلی دیش کی سب سے بڑی چینوں تک کیسے پہنچتی ہے دوہیں کی پوٹلی سات سالوں میں بند قیدیوں تک چھرس گانجا سمیک کی ٹیوی بھی کا سچ دوہیں کی پوٹلی دوہیں کی پوٹلی کون بھی کا کون لٹا جو آپ بتائیں گے ایک بڑی رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آپریشن خونی پوڑیا تو آپریشن خونی پوڑیا میں ہم آپ کے سامنے ایک اکر کئی بڑے خلاصے کرنے والے ہیں سب سے پہلا خلاصہ ہے ڈلی کی سب سے ہائی پروفائل جیل یعنی تیہار پر تیہار جیل کے نام سنتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک ایسے موڈل جیل کی ایمیج بھرتی ہوگی جسے صدار آشرم بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کی اونچی اونچی دیواروں میں ڈرکس مافیا نے سیندھوانی کر لیا ہے زہندوستان کے اسٹنگ آپریشن میں آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ڈرک مافیا اور تیہار کے سرکشہ کرمیوں کی ملی بھکت سامنے آ رہی ہے اور یہاں پہنچائی جا رہی ہے نشے کی کھیپ خونی آپریشن یہ پڑیا میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش کی آنکھیں کھول کر رکھ دینے والے ایسے کئی خلاصے ہندوستان کی سب سے بڑی جیل میں نشیلی سندھ ماری نشے کی کھیپ دیش کی سب سے محفوظ اور سرکشت مانے جانے والی تیہار جیل کی اونچی دیواریں لانگ کر اندر پہنچ رہی ہیں سلاخیں سے روک نہیں پاتیں ایسی خبریں جب زی ہندوستان کے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تک پہنچیں تو ہم نے بھی ایسے دعووں کی پڑتال کا ارادہ کر لیا ہمیں بتایا گیا کہ جیل کے سرکشہ کرمی ہی بن بیٹھے ہیں ڈرکس مافیا کے ایجینٹ ہماری ٹیم خفیا کیمرے کے ساتھ دیش کی سب سے بڑی جیل میں ڈرکس سنت ماری کا سچ جان نے نکل پڑی ہمیں پتا چلا کہ تیہار کی ٹھیک باہر نشے کے کچھ سوداغر ایکٹیو ہے ہے آتھ ہے ، نہیں جس جیل میں خونخار آتنگ کی بند ہوں جس جیل میں خونخار خاتل خید ہوں جس کی اونچی چار دیواری کے بھیتر ہزاروں سزائی افتہ گنہکار رہتے ہوں وہاں چرس، گانجا، سمینک اور کوکین کی سپلائی کا خوفناک کھیل چل رہا ہے اور تیار کی جا رہی ہے پڑیا ہمارا شک کہہ رہا ہوتا گیا کہ تیہاڑ میں ٹرک دسکروں کا سلپر سیل کام کر رہا ہے اور اس گینگ میں کئی شاتیر شریک ہیں ہم تب اور بھی حیران رہ گئے جب اس گینگ کی فہرشت میں تیہاڑ میں تینات کچھ پولیس کرمی کی سیاہ چہرے بھی شامل ہوتے نظر آئے یہ ٹرکس گینگ جیل کی چار دیواری تک نشے کی کھیپ اندر پہنچانی کی سپاری لیتا ہے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ زی ہندوستان کے آپریشن خونے پڑیا میں ابھی اور بھی خلاصی ہونے ہیں جس سے آپ کے پاؤں تلے کی زمین حصہ جائے گی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیش کی سب سے محفوظ کہی جانے والی جیل تک نشے کے سوداغروں نے سپلائی چین تیار کر لی ہے آپ کو نشے کی کھیپ سلاخوں کے اندر پہنچانے والی اس ریکٹ کی ہر تصویر دکھائیں گے ہماری سائٹی ٹیم نے تیہاڑ کے پاس ایک ایسے شخص کو کیمرے میں خید کیا جو تیہاڑ کی سرکشہ میں تینات ہے اور ہمارے کیمرے میں یہ قبول بھی کر رہا ہے کہ جیلوں میں خیدیوں تک سب مال پہنچتا ہے سٹنگ آپریشن میں ایسے دعووں کے باوجود ہم یقین نہیں کر پا رہے تھے یہ تیہاڑ کی سرکشہ میں واقعی سندھ ماری ہو رہی ہے تیہاڑ کے ایماندار اور کرتاویر نشت افسروں کی چرچہ ہم نے کئی بار سنی ہے لیکن ہماری کوشش ان چند لوگوں کو بے نقاب کرنے کی تھی جو جیلوں کے لیے آدرش کہی جانے والی تیہاڑ کی ساکھ میں بٹا لگا رہی ہیں یہ خلیام اپرادیوں کے قریبیوں کو پڑیا بیرک تک پہنچانے کی ریک لسٹ بتاتے ہیں تیہاڑ کا یہ پولیس کرمی یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ جیل کے بھی در نشے کا پورا کھیل ملی بھگت سے چلتا ہے اور اس میں کئی لوگوں کی حصے داری فکس ہے کیمرے پر نظر آ رہا یہ شخص تیہاڑ جیل میں تینات پولیس کرمی ہے نام ہے آنیل کمار اس کے ساتھ خڑا یہ دوسرا شخص ہے ایک ڈرگ تسکر تیہاڑ میں خونکھار قیدیوں تک ڈرگس کی سپلائی اور اس سے جوڑا ایک بہت سنسنیخیز خلاصہ ہم آگی کرنے والے ہیں لیکن اب ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نشے کی خیب پہنچانے کی پہلی کڑی ہے یہ تسکر جس سے خونکھار قیدیوں کے قریبی سمپرک کرتے ہیں اس کے بعد یہ تسکر خاکی کے ان ایجنٹوں سے سمپرک سالتا ہے جن کی ڈیوٹی تیہاڑ میں لگی ہوتی ہے ہزاروں قیدیوں والی جیل میں چھوٹی سی پڑیا کی سپلائی کا یہ گورک تھندھا کچھ پولیس والوں کو راس آ رہا ہے اور کیسے ہوتی ہے پوری ڈی آپ خود دیکھئے � یا فوکا بھائی ہے چیز کے سلو چیز کنے کانا سر کھ تمائے چیز کھنے کامتر مجھوم کامتر کانا تیہاڑ کے پولیس کرمی انیل کمار کا دعویٰ ہے کہ الگ الگ بیرکوں میں تینات کئی پولیس والوں سے اس کی دوستی ہے ان کے ذریعے یہ ڈرکس کی خیب پہنچاتا ہے تیہاڑ میں دیارہ ہزار قیدیوں کو رکھنے کی شمتہ ہے اور ان قیدیوں پر ہوتی ہے ڈرکس مافیا کی نظر ڈرکس مافیا اور جیل کی سلاخوں کے بھی ترچل رہی آپریشن خونی پڑیا میں کئی اور راز قید ہیں قلدیب شکلا کے ساتھ اسیت دکشت زی میڈیا تو یہ تو بات ہوئی ہے تیہار جیل کی لیکن ہم ایک اکر دیش کی الگ الگ جیلوں میں چل رہے کالے کھیل کا پردہ فاش کریں گے کئی چیرے آج بے نکاب ہم کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص مہمان موجود ہیں جن سے آگے ہم چرچہ کریں گے ڈلی کے پور ورشت پولیس عدیقاری ایل این راو صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر اس کے ساتھ ہی ممبئی پولیس کے پور ایسی پی یعنی شمشیر خان پتھان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دلی سے ہمارے سیوگی سمیت کمار موجود ہیں وہیں ہمارے ریپورٹر تشار شواستہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سب سے ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نیوز روم کا رکھ کریں گے جہاں میری سیوگی لکشمی اپادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو یہ بتانے جا رہی ہیں کہ اب کیا کچھ خلاصہ سامنے آ رہا ہے لکشمی نشی طور پر دیکھیں بڑا خلاصہ ہندوستان کرنے جا رہا ہے آپریشن کھونی پوریا ہم نے اسی لیے اس کا نام دیا ہے کیونکہ دلی کی تیہاڑ جیل میں پہنچائی جا رہی نشے کی پوریا تیہاڑ کے کچھ سرکشہ کرمی جن پر یہ ذمہ داری ہے جن پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی گتویدیوں کو روکیں لیکن وہ وہاں پر پوریا پہنچا رہے ہیں اس کو گرافک کے جریعے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کیا کچھ بڑی گھٹنا ہے تیہاڑ کے کچھ سرکشہ کرمیوں کی ملی بھگت کا بھی بڑا گورک دھندہ ڈرگ مافیاوں کے لیے کیریئر کا کام پولیس کرمی کر رہے ہیں یہ بھی دیکھئے تیہاڑ کے کچھ ایسے پولیس کرمی ہیں جو لگاتار اس میں سملت پائے جا رہے ہیں ڈرگس مافیا کے لیے کیریئر کا کام کرتے ہیں پولیس کرمی جو نہ سمجھئے کتنے بڑے پیمانے پر یہ کھیل چل رہا ہے کیا دیوں تک ڈرگس ماہوچانے کے لیے کچھ پولیس کرمی لگاتار کھیکا لیتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر یہ پورا گورک دھندہ اسے سمجھنے کی کوشش کریے گا تیہاڑ کا سرکشہ کرمی پیسے لیتا ہے اور خفیہ کیمرے میں کیسے ذہن دستان اس کو قید کر لیتا ہے تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت مہتپون کھلا سا یہ کہ کھفیہ کیمرے میں ڈرگس کی کھیپ ریسیب کرنے کی تصویریں بھی ہم نے کید کی ہیں جو ہم آپ کو ایک ایک تصویر دکھائیں گے اس کے علاوہ جو ایک بڑا کھلا سا ہم کریں گے آپ کے سامنے اس کو بھی آپ سمجھنے نشے کا پیکٹ پہنچانے کے لیے روپے لیتے بھی ایک پولیس کرمی کیمرے میں کیسے کید ہوا ہے اس کی تصویریں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کھونکھار کیدی جیل کے باہر سے کیسے نشے کی پوری کھیپ منگوا لیتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ہی ڈرگس تسکروں کی تیہار کے اندر تینار سرکشہ کرمیوں سے کیسی ملی بھگت ہے آپ وہ بھی دیکھئے گا موٹی رقم لے کر جیل کے اندر نشے کی سپلائی کا کیسے کھاکی داری دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تمام تصویریں جو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تیہار جیل کی دیواریں بہت چھوٹی پڑ گئی ہیں ڈرگس مافیاوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے اکشہ بلکل اور یہ دیواریں صرف چھوٹی نہیں پڑی ہیں لکشمی ان دیواروں میں آپ دیکھیں کہ سراخ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سراخ کوئی اور نہیں کر رہا ہے بلکہ خاکی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو لگاتار ان ڈرگ مافیاوں کی مدد کر رہے ہیں اور دیش کی رازانی دلی کی تیہار جیل کے بارے میں اب خلاصے کی اگلی کڑی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جہاں زین دوسان کے خفیہ کیمرے میں قید ہے نشے کی وہ سوداگر جو قانون کی بڑی سے بڑی دیواروں کو بھی پیسے لے کر پھاننے کو تیار ہیں چرہ سمیک اور دوسرے نشے کی چیزوں کی پڑیوں کو ابھی بھی جیل کے اندر بھیجواتے ہیں جے بڈھیلی کیجئے اور کوئی بھی پڑییا آپ اندر بھیجواتے دیجئے پرشاسن کو چند پیسوں کے لیے اتنا کھرور وبرشت قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا تیہاڑ جیل میں ڈرکس مافیا کی سندھ ماری پر یہ اب تک کا سب سے بڑا خلاصہ ہے زی ہندوستان کی اندرکاور ٹیم نے تیہاڑ کی چار دیواری کے بھیتر ڈرکس بھیجنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے مہینوں تک مہنت کی ہم اس دوران ایک ایسی شخص سے سمپر کرنے میں کامیاب رہی جو جیل میں بند اپنے ساتھی کو چرس اور دوسرے نشے کی کھیب بھیجواتا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ پہلے جیل کے بھیتر بھیجنے کے لیے چرس، سمینگ اور دوسرے نشے کی چیزوں کی پڑیا تیار کی جاتی ہے جس سے اسے لانے لے جانے میں پکڑے جانے کا خطرہ کم سے کم ہو اور اپنے کے لیے ہماری سامنے یہ باتیں دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آ چکی تھی کتی ہاڑ میں بند کئی خونخار اپرا دی اور وچارہ دین قیدی جیل کے بھیتر نشیلی پڑیا مانگاتے ہیں اس دوران اس تسکر نے کیامرے پر جیل کے بھیتر چل رہے خونی پڑیا کے کھیل کا پورا سچ بیان کر دیا یہ درگ تسکر وہیں باتیں دوہرا رہا تھا جو ہم سے تیہاڑ میں تینات پولیس کرمی انیل کمار نے کہی تھی کیامرے پر اس نے بھی کھل کر کو بولا تھا کہ جیل کے بھیتر سوخا نشا یعنی چھرس سپینگ کوکین اور گانجے کا نشا کھل کر کیا جاتا ہے ڈرگ ستسکر اور تیہاڑ میں نشے کے سو داغروں کے ہاتھوں کھیل رہے یہاں کے پولیس کرمی کی باتیں لگ بھگ ایک جیسی تھی ہماری پڑتال کے دوران ایک اور پولیس کرمی سنیل تیوتیا بھی کیامرے میں قید ہوا جس نے آتے ہی لیندین کی باتیں شروع کر دی زی ہندوستان کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم کی تفتیش ابھی جاری ہی تھی کہ تیہاڑ کے اندر سے ایک ایسی خبر آئی جو ہمیں چونکا گئی چوبیس ستمبر کو تیہاڑ جیل کے بھیتر سکندر اور سنی دوگرا نام کے ایک خیدی کی ہتیا کر دی گئی یہ ہتیا بہت بربر طریقے سے کی گئی سنی نے جیل کے بھیتر نشیلا پدارتھ ملنے کی شکایت جیل پرشاسن سے کی تھی جس کے بعد اسی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تیہاڑ کے بھیتر چاکووں سے گود کر سنی کی ہتیا کی گئی تھی اس کے شریر پر دھاردار ہتھیاروں سے وار کے کئی نشان موجود تھے یہ سنی دوگرا کے شوک کی تصویر ہے جسے ہم آپ کو پوری طرح نہیں دکھا سکتے جیل کے بھیتر سنی کو کس نے مارا یا بھی پردے میں ہی تھا لیکن اسی بیچ کچھ ایسے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی جسے تیہاڑ جیل کا بتایا گیا اسی کئی قیدیوں نے جیل میں ریکارڈ کر وائرل کیا اس میں کچھ قیدیوں پر دن دہاڑی سنی دوگرا کی ہتھیا کرنے کاروپ لگایا یہ بھی دعویٰ کیا کہ سنی نے نشے کے بارے میں جیل ادھکاریوں سے شکایت کی تھی اسی لیے اسے ڈرگ مافیا سے جڑے قیدیوں نے مار ڈالا مارا گیا سنی ڈوگرا پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جیل وارڈن نے سددام شاداب سیفائی اور شریف نام کے قیدیوں پر ہتھیا کا آروق لگایا ہے دلی کی تھیار جیل کو ایسیا کی سب سے سرکچت جیل مانا جاتا ہے اور یہاں 24 ستمبر کو کچھ ایسا ہوا جس سے پورے جیل میں ہرکم سا مچا ہوا ہے جو ویچارہ دن یہاں کہہ دی تھا سکندر اوف سنی ڈوگرا اس کی چاکو سے گود گود کر ہتھیا تھیار جیل نمبر ایک میں کر دی گئی جہاں جکے آدیش دے دی گئے ہیں اور پانچ اکٹوبر تک ریپورٹ مانگی گئی ہے جانچ کو لے کر کہ آخرکار ہتھیا کی وجہ کیا تھی وہیں وائرل ویڈیو میں خود کو ہتھیا کی چشمدید بتا رہے کثیت خیدی کہہ رہے ہیں کہ جیل پرشاسن ان کی گواہی نہیں سن رہا زی میڈیا اس وائرل ویڈیو کی پوشتی نہیں کرتا اس بیچ تیہار کے ڈی جی نے پورے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں کہدی تھا جس کی ہتھیا ہوئی ہے ویچارہ دن کہدی کی اس نے نشیلے پردارت کو لے کر کچھ دن پہلے تیہار جیل پرشاسن سے شکایت کی تھی اور اس کے بعد سے ہی بتائیے جا رہا ہے کہ اس کے بعد سے ہی سنی جو ڈوگرا تھا وہ نشانے پہ تھا تیہار جیل کے بھیتر ڈرگ مافیا کی سندھ ماری کے بعد اب نشیل کے لیے مرڈر تک کیے جانے کی باتیں سرخیوں میں ہیں اگر خونی پڑیا کے کالے کھیل کو بند نہیں کیا گیا تو ایسی گھٹنائیں آگے بھی گھٹ سکتی ہیں دلی سے سمیت کمار اور کلدیپ شکلہ کے ساتھ اسیت دکشت زی میڈیا تو نشیل کا کاروبار کرنے والے تمام لوگوں پر نکیل قصنے کی ذمہ داری خاکی کی ہوتی ہے لیکن وہ خاکی جب انہی کا ساتھ دینے لگ جائے انہی کے ساتھ مل کر وہ بھی اس میں بھاگیداری بنتی جائے تب کیا ہوگا ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں جو کی پورو ادھیکاری رہ چکے ہیں دلیپولس کے پورو ادھیکاری ایلن صاحب ہمارے ساتھ راو صاحب جڑے ہوئے ہیں ساتھیں مومبائی پولیس کے پورو ادھیکاری رہ چکے ہمارے ساتھ پتھان جی بھی جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے ہمارے دونوں سہی ہوگی جو اس سٹنگ میں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تمام باتیں رکھیں گے آخر کس طریقے سے سچائے آج وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں سفر میں ہوں یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر ایپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زیہندوستان ایپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زیہندوستان کے لائیو ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے 24 گھنٹے اپنی نظر